What is participant observation, what is non-participant observation and what are the differences between them Let's start with what is participant observation Participant observation ایسی type observation کی جس میں سب سے پہلا پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ researchers اس میں directly involved ہوتے ہیں جو چین چیزوں کو research کرنا چاہتے ہیں جن organizations کو research کرنا چاہتے ہیں ان کے اندر وہ directly خود involved ہوتے ہیں آگے ہے they participate in activities, meetings and decisions کہ participant observation کی جو participant ہوتے ہیں وہ ان activities میں, meetings میں اور decisions میں خود participate ہوتے ہیں they observe and learn from the inside کہ وہ ان چیزوں کے اندر خود جا کے چیزوں کو observe کرتے ہیں اور ان چیزوں کو سیکھتے ہیں جیسے کہ for example joining a cooking class to see how people cook کہ آپ کو کسی cooking class کو join کرنا ہے آپ نہیں جانتے کہ cooking کیسے کی جاتی ہے آپ اس class کو join کرتے ہیں آپ سیکھتے ہیں کہ کیا کیا جو ہیں وہ formula's ہوتے ہیں ان چیزوں کے لیے بنانے کے لیے یا اس کے علاوہ آپ کو کوئی چیز سیکھنی ہے cricket سیکھنی ہے تو آپ اس team کے اندر بقائدہ خود شامل ہوتے ہیں کہ آپ کیسے کھیل سکتے ہیں کیسے چیزوں کو learn کر سکتے ہیں ان سے ہی تمام جو چیزیں ہوتی ہیں یہ participant observation کیا part ہوتی ہیں جن میں آپ خود directly involve ہو کے اپنی personally observation کرتے ہیں چیزوں کے اوپر اب دیکھتے ہیں کہ what is non-participant observation اس میں جو researchers ہوتے ہیں وہ چیزوں کو outsider کے طور پر observe کرتے ہیں خود ان میں involve نہیں ہوتے ہیں اور جن چیزوں کو observe کرنا چاہتے ہیں ان activities یا ان decisions کے اندر خود بالکل بھی participating کرتے ہیں بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ دور سے بیٹھ کے ان چیزوں کو observe کر رہے ہوتے ہیں جیسے کہ آپ پارک میں بیٹھے ہیں اور آپ لوگوں کو دیکھ کے observe کر رہے ہیں لیکن آپ ان سے بات نہیں کر رہے ہیں کہ اندر ان کی کیا بات ہے لیکن آپ انہیں دور سے بیٹھ کے observe کر رہے ہیں کہ کیا چیزیں کیسے چل رہے ہیں مطلب ایک outsider کے طور پر آپ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں اور آپ directly ان کے اندر موجود نہیں ہوتے ہیں لیکن آپ انہیں note کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ہے non-participant observation so now اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان دونوں observations کے اندر جو main differences آ رہے ہیں وہ کیا ہیں تو سب سے پہلا جو difference ہے وہ ہے level of involvement کائن دونوں کے درمیان کہ participant observation جو ہوتی ہے وہ direct involvement کے اوپر base کرتی ہے اس میں جو شخص ہوتا ہے وہ خود اس چیز کے اندر involve ہوتا ہے لیکن کہ non-participant observation کے اوپر جو شخص ہوتا ہے وہ چیزوں کے اندر خود involve نہیں ہوتا بلکہ وہ distance سے as the outsider ان چیزوں کو observe کرتا ہے number two پہ ہے کہ role of the researcher کہ researcher میں ان دونوں میں کون کتنا role play کرتا ہے تو participant observation میں جو researcher ہوتا ہے وہ insider ہوتا ہے جیسے کہ ہم نے discuss کیا ہے کہ وہ چیزوں میں خود جو ہے وہ present ہوتا ہے جبکہ non-participant کے اندر وہ چیزوں میں as a outsider اور as a stranger ان چیزوں کو دیکھتا ہے on third point is data collection کہ کون جو ہے کس organization اور observation میں data کتنا جو ہے وہ collection پہ زور دیتا ہے تو participant observation میں جو data ہے وہ qualitative data ہوتا ہے جیسے کہ آپ کوئی چیز سیکھتے ہیں تو آپ کے اسیس کی quality ہوتی ہے اسیس data کا آپ in depth چیز سیکھتے ہیں جیسے کہ کون کی ہم نے example لی تھی کہ آپ اسے in depth میں جا کے دیکھتے ہیں کہ ان میں کیا چیز کتنی ڈلنی ہے اس کے formula's کیا ہیں یہ ساری جو چیزیں ہوتی ہیں یہ آپ qualitative data جو ہے وہ اس میں حاصل کرتے ہیں اور in depth میں جا کے چیزوں کو learn کرتے ہیں جبکہ non-participant observation میں جو data ہوتا ہے وہ quantitative ہوتا ہے اور participant میں qualitative ہوتا ہے objectivity پہ دیکھتے ہیں تو non-participant observation جو ہے یہ more objective جو ہے وہ observe کی جاتی ہے rather than participant observation کیوں کی جاتی ہے کیونکہ جو researcher ہوتا ہے وہ اس میں direct influence نہیں ہو رہا ہوتا situation سے وہ جس چیزوں کو observe کر رہا ہوتا ہے جبکہ ہم نے دیکھا کہ participant میں وہ کچھ چیزوں کو بقائدہ ان میں جا کے ان سے inspire ہوتا ہے ان میں شامل ہوکے اس کا part بن کے ان چیزوں سے influence ہوتا ہے جبکہ اس میں یہ چیز نہیں ہوتی ہے تو I hope کہ آپ کو ہماری ویڈیو جو ہے وہ clearly ساری clear ہو چکی ہوگی پھر بھی کوئی confusion ہو ہوئی آپ لازمی پوچھیں اپنے friends کے ساتھ ویڈیو کو لازمی شیئر کریں اور پھر ملتے ہیں تب تک کے لئے خدا حافظ خیال رکھئے